اسلام علیکم ویرس پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سندھ کی سیاست میں بوچال بپا ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سابق وزیر داخلہ ظلفکار مردہ کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سندھ میں حضب اختلاف کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنر سندھ تائینات کر سکتی ہے پروگرام میں اس کے علاوہ بات کریں گے ملک میں انتخابی صلاحات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جو الیکٹرونک مشین متعارف کرائی گئی ہے اس پر اپوزیشن کا کیارت دے عمل ہیں اس کے علاوہ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتو شنید کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے پاکستان پیپسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق یو سی ناظر محمود عاشم صاحب کو اسلام علیکم محمود عاشم صاحب کا یہ جا رہا ہے کہ سندھ میں حضب اختلاف کو مقابلہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت سابق وزیر داخلہ ظلفکار مردہ کو گورنر سندھ کے لگانے کے لیے سوچ بیچار کر رہی ہے اگرچہ وہ گورنر سندھ بنتے ہیں تو سندھ کی سیاست میں کیا حل چل بپا ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں بہت دراصل ہے کہ آپ دیکھ رہیں گے تین سال تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو پورے میں ہونے والے ہیں لیکن ایک تناؤں کی صورتحال ہے سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کا درمیان جو ہے ورکنگ لیچرشپ کا بہت فقدان ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ظلفکار مرزا جو ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا رکن بھی رہے ہیں اسمبلی کے میمبر بھی رہے ہیں ان کی بیگم فیمیدہ مرزا جو ہیں وہ پیس پیکر نیشنل اسمبلی رہی ہیں لیکن وزیر داخلہ بننے کے بعد کچھ اس سے معاملات ہوئے جو تنازات ہوئے اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی اس فیصلہ کو قبول کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ معاملات کو جو ہے وہ مفامت کی طرف جانا چاہیے لیکن اگر یہ قدم سے بھاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ لیاری کے مفادات کو دیکھتی ہے آپ کسی بھی سیکٹر میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ لیاری کے روزگار بھی ہے روزگار کے حوالے سے طرح کیاتی کاموں کے حوالے سے دیگر حوالے سے ہمیشہ جو ہے پاکستان پیپس پارٹی لیاری کو ہمیشہ احمد دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ زلفقہ مزدہ کے ضرورت نہیں ہے لیاری کو ایک وقت تھا وہ بنے تھے زلفقہ اپنا عدے پہ تھے لیکن وہ معاملہ اب ختم ہو گیا اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے لیاری میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کرونا ایک مرتبہ پھر تیزی سے سر اٹھا رہا ہے وفاقی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں آپ دیکھیں پچھلے سال مارچ میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اور آپ یہ بات بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ وفاقی گورنمنٹ کی جو پولیسی دیگر تین صوبوں کے حوالے سے جو تھی وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ان کی پولیسی میں تضاد تھا اور ایکس بات کو بھی ہم حسوس کریں گے سندھ گورنمنٹ نے جو جو اقدامات کیے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اسی اقدامات کو پنجاب نے بھی فالو کیا بلوچتہ نے بھی فالو کیا اور دیگر صوبوں نے بھی فالو کیا کیبی کینے بھی فالو کیا ابھی میں سندھ گورنمنٹ ہمیشہ کوشش کرتے رہی ہے کہ وفاق سے نو سی کو جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں جا کر ایک مفامتی عمل کا ایک معاملہ کیا جائے اور اس معاملوں کو آگے بڑھایا جائے تو کورونا کی جو صورتحالیں اس میں عوامی ملی یکجیتی کی بہت ضرورت ہے ایک پولیسی کی بہت ضرورت ہے اگر سندھ گورنمنٹ وفاق گورنمنٹ مل کر اگر پولیسی بنائیں گے تو عوام کوئی سے فائدہ بھی ہوگا جس طریقے سے آج پنجاب کے اندر در لوگڈون لگ چکا ہے اور سندھ میں آج چھے بجے سے لوگڈون لگنا شروع ہو جائے گا اگر بینوں صوبائی ٹرانسپورٹ کی کپر جو پابندی لگائے گئی ہے اس پہ عمل ہو مارکٹس بند کی جائیں جو انسی او سی نے جو پولیسی بنائی ہے ایک مفاماتی پولیسی تمام اگر صوبے اس پہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل ہوگا وفاق کو اس معاملے پہ کورونا جس طریقے سے انڈیا میں صورتیال بنی ہوئی ہے اس پہ کسی قسم کے اختلاف پر شکاہ نہیں ہونا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر وفاق سے تعاون کر رہی ہے موجودہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی جو ہے اس کی حکومت جو مدت پوری کرتے دکھائی دے رہی ہے آپ کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس طرز حکومت جو آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ گورنس نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو مختلف آپ وزیر خزانہ کی بات کریں گے وہ تبدیل ہو رہے ہیں مختلف عہدوں پہ جو لوگ تبدیل کی بہت لمبی اور اسد عمر کا جو آپ نے ابھی ایک بیان سنا بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امران خان جو ہے اسمبلیاں توڑ دیں تو اعتماد کا فقدان امران خان کی اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ ہے اگر یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو اپنے بلبوتے بے جائے گی کوئی اپوزیشن کو اس پر محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے انہوں نے جو پولیسی سے اختیار کی بھی ہیں کرپشن کرپشن کا بہت دعویٰ انہوں نے کیا بہت انہوں نے واویلہ کیا لیکن اگر آپ دیکھیں آٹا چینی پیٹرول وہ دیگر بہت سارے سکنڈلز سامنے آرے خاص اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیسی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے چلا رہی ہے اس پہ آگے اس کو بڑھنا بہت مشکل ہے اگر یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو اپنے اس پہ ختم ہوگی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پانچ سال پورے کرنے ہی دے جائے تاکہ جو انہوں نے تبدیلی کی حوالے سے جو لوگوں کو خواب دکھائے تھے وہ ان کی حقیقت جو ہے عوام پہ آشکار ہوں تاکہ جب یہ اگلے الیکشن میں آئیں گے تو ان کو حقیقت معلوم پڑے گی سانیہ کوئٹا میں ایک مرتبہ پھر کچھ ہلاکتے ہیں اس کے بعد جوب میں پھر دہشتگردی کی ایک لہر کو زور پکڑتے دکھائی دیا ہم نے دیکھا اور اس کے نتیجے میں چار جوان بھی شہید ہوئے آخرکار اس ملک سے دہشتگردی کے افریت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی پہ اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے طرح آپ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دہشتگردی میں کمی ہوئی ہے خاص طرح جو واقعہ ہمارے جو ملٹری اسکول میں جو ہوا تھا پشاور میں اس میں بہت سارے بچے شہید ہوئے تھے اس پہ باغدہ تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک باغدہ لحعمل تکیا اور اس لحعمل پہ عمل ابھی بھی میں سمجھتا ہے پوری طریقے سے نہیں ہو رہا اگر اس میں عمل کیا جائے ہمارے انٹیلیجس ادارے ہمارے سیاسی جماعتیں ہمارے عوام تمام لوگ مل کے اگر اس پہ کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کابو پانا ضروری ہے کیونکہ عوام کے بغیر انٹیلیجس ادارے یا فوج یا پولیس یا رینجرز کچھ بھی نہیں کر سکتی عوام کا تعاون سے ہوگا دہشتگردوں کی نشاندی کی جائے گی اور ایک ربط قائم کیا جائے گا انٹیلیجس اداروں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس افریت پہ کابو پائے جا سکتا ہے موجودہ زمنی انتخاب این اے 249 میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی نے پسے پردہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ساز باس کی ہے جس کے نتیجے میں انہیں فتح نصیب ہوئی آپ کا کیا موقف ہے اس پر ایک روایت پڑ گئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے جو بھی ہارتا ہے وہ جتنے والی جو ہے وہ جماعت پر یہ الزام لگاتا ہے آپ اسٹربلشمنٹ کے ساتھ میں لے ہوئے ہیں بعد یہ ہے کہ جب الیکشن ہوئی تھے لاسٹ فیصل غاوڈا جب جیتے تھے اور مندو خیل صاحب ہار گئے تھے اور انہوں کافی کم بھول لیے تھے لیکن میں آپ کو یہ بعد بتاتا ہے چلوں اس کے بعد مندو خیل اس کنسیجوسی میں موجود رہے ہیں انہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام کی ہیں لوگوں کی غمی خوشی میں شریک رہے ہیں انہوں نے آمان کو نہیں چھوڑا فیصل غاوڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ میں یہاں پہ گھر بھی لوں گا اپنے آفیس بھی بناوں گا وہ ایک ڈسٹ بن میں بیٹھ کے انہوں نے فوٹو بھی کچھوائے تھے تو اسے عوام کو بہت ہی جشکہ لگا کہ ایک عوامی نمائندہ جو عوام میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں آؤں گا اور آپ کے مسائل حل کروں گا اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے لازم یہ اس کا ردیعمل تھا پاکستان پیپرس پارٹی کے گورنمنٹ ہے لوگوں کو امید پاکستان پیپرس پارٹی سے اب پانی کا جو ناواز شریف نون لگ نے جو ایک دارہ لگایا پانی کو وڑ دو تو پانی ایک معاملہ جو ہے صوبہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے کافی ایریاز کے اندر پانی کے معاملات کو درست کیا گیا ہے اور مندو خیل کی جو فتح ہے وہ تقریباً تین سال کی محنت کے بعد بھی ہے اس میں اسٹل بیشن کا میں سمت تو کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ خود دیکھ لیں کہ جب ریزلٹ آ رہتے اس تک تک کسی قسم کی میڈیا بھی وہاں موجود تھی آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی قسم بھی داندلی کی گئی ہے صرف ریزلٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان پیپرس پارٹی نے بھی مانی کی میں سمت تو یہ بالکل ناجائز اور درست بات نہیں ہے آسد عمر صاحب اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب پھر آماد عذر صاحب اب اب جو ہے کہ شوقت ترین صاحب کو واقعی بدیر خدانہ تائینات کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوں گے پاکستان بڑی مشکل صورتحال کے شکار ہے معاشی طور پر کیونکہ جو پولیسی سے اس گورنمنٹ نے کی ہیں آپ کی جی ڈی پی بھی گروت بھی کم ہو گئی ہے آپ کی ایکسپورٹ تھوڑی سے بڑی ہے اس پر کچھ ایسم عاملات تھے اور آپ کے جو ریمنٹنسیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے منتخب نمائندوں میں اسے لوگ نہیں ہیں جس طریقے سے مران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے جو کہ اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کر دے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ شوقت مختلف جو عدوار میں چوتھا جو آپ کے سامنے جو آیا ہے شوقت عجیز صاحب انہوں نے ان کی تمام جو کار کردگی ہے ڈائی تین سال کی اس پہ جو انہوں نے نفی کا اظہار کیا ہے کہ آئی میپ سے جو معاہدے کیے گئے وہ غلط معاہدے کیے گئے اور معاشی جو سم تھی وہ غلط تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ اب پھر سے جو ہے وہ کہانی جو ہے سفر سے سٹارٹ ہوگی اب دیکھیں اللہ ان کو کامیابی دے کیونکہ شوقت عجیز پاکستان پیپسپارٹی کے دور میں بھی رہے ہیں افیر شاک بھی رہے ہیں مختلف لوگ جو ہیں مختلف دور عدوار میں جو ہیں ہمیشہ آتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شوقت عجیز کو اس پہ کافی محنت کرنے پڑے گی اور جب تک جی جی پی گروت آگے بڑائی نہیں جائے گی اس ملک کے اندر جو مہنگ آئے جو پیدا ہو چکا ہے جو مہنگ آئے جو دوفان آئے وہ کم نہیں ہو سکتا اور عوام کی مشکلات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شوقت عجیز کے آنے کے بعد جو ان کے آنے کے بعد جو کم ہوں گی ختم نبوت پر پاکستان پیپس پارٹی کیا رائے رکھتی ہے اور تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ہٹائی جانی چاہیے ہے نہیں آپ کیا کہتے ہیں ختم نبوت پر ہر مسلمان کا عقید آئے کہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ پالیسی تو اگر آپ دیکھیں گے تو بٹو سامنے ہمارے جو شہید بٹو تھے اللہ تعالیٰ ان کے جنت نصیب کرے مختلف ہیں ان سے اختلاف کرتے تھے لیکن اب جب یہ بات سامنے آ رہی کہ قادیانوں کو کافر قرار دینا ختم نبوت کا جو قانون تھا اس میں بہت سارے لوگ شائع من دورانی بھی تھے اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو غریب کے رحمت کرے ان تمام لوگوں کا کردار تھا تو آپ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے ہمیشہ ختم نبوت پر یقین لگتی ہے اور ہمارے کائی شہید جو فکر علی بٹو نے جو مشن جو جاری جو ختم نبوت پاکستان میں سمجھتا پابندی کسی پر بھی نہیں لگنی چاہیے یہ ایک اچھی جماعت ہے ایک اچھے کاس کے لئے اٹھی ہوئی ہے ہاں کچھ معاملات ہوئے کچھ شرپسند لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی لوگوں کو پولیس والوں کو شہید بھی کیا اور ملاک نقصان بھی پہنچایا اس طرح بھی کافی لوگ شہید ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پابندی لگنے سے معاملات درست نہیں ہوتے تیرے کے لبے پاکستان بھی پابندی ہٹنی چاہیے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اور الیکٹرونک جو ووٹنگ مشین وفاقی حکومت نے متعارف کرائی ہے یہ کیسے ثابت ہوگی الیکٹرونک مشین کے حوال سے میں ثابت ہوں ایک درست اقدام ہے لیکن ایک اعتماد کا فقدان کہ پاکستان بیپس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردان نہیں ہونے چاہیے یہ شیوروٹی ہوگی تو بات آگے پڑے گی میں نے ایک بات کی کہ دونوں پاکستان بیپس پارٹی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اپوسیون کیے وفاق نے جو معاملات کیے ہیں قومی اسمبلی کے اندر آگر دیکھیں گے یا ان کے شریعت کے جو مختلف جو ترجمان ہیں ان کا جو روایہ رہا ہے وہ اعتماد کے فقدان کے وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں پڑھا ہے میں سمجھتا انتخابی صلاحات ہونی چاہیے اس ملک کے اندر میں ایک چھوٹے سے یونین کونسل میں ہمیشہ الیکشن لڑا ہوں اندازہ کر لے کہ چھوٹے سے یونین کونسل کے الیکشن میں ہمیں چار سے پان لاکھ خرچ ہوتے ہیں اور اگر آپ صوبائی کی بات کریں گے تو یہ اور بڑھے گا قومی کی بات کریں گے یہ اور بڑھے گا اس کو کم کرنا پڑے گا اس میں آپ دیکھیں اگر پولیگ ایجنٹ بھی اگر بنایا جاتے ہیں تو کم ایجنٹ ایک پولیگ ایجنٹ اگر شہری ایریاز کو اگر دیکھیں گے تو یہ خرچ بہت کم ہے لیکن جب آپ دہی ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو کروڑوں سے بعد اوپر نکل جاتی ہے ایسا نظام لائے جائے کہ ایک عام آدمی گھر سے نکلے جس طرح سے یو ایس سے برطانیہ ہے وہ جا کے کہیں بھی اپنا بوٹ جا کے کاش کرے طریقے سے اب یہ مختلف بوس پنانا اور ایک ایک ماحول کریئٹ کرنا ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں ہم اتنی امیر قوم نہیں ہیں جتنا خرچ ہم کر رہے ہیں الیکشن کے پر جتنا خرچ نہیں ہونے چاہیے الیکشن کو آسان بنایا جائے ہر بندہ جو ہے کہیں پر بھی جا کے وہ اپنا شناحتی کا فیٹ کرے اور وہاں پہ جا کے اپنا بوٹ ڈالے یہ جو چھٹیاں کی جاتی ہیں اور خاص طرح اگر آپ دیکھیں برطانیہ آئی اور کئی ممالک میں عام دادل بھی نہیں ہوتی ہم تو اتنی ماشاء اللہ کہ امیر تلین قوم ہے کہ ہم چھٹیاں بھی کرتے ہیں اور الیکشن کے دونوں کے اندر جو ہے وہ لوگ وٹ ڈالنے بھی جاتے ہیں اس الیکشن کے عمل کو آسان کرنا پڑے گا یہ ایک الیکشن تناؤں کا محول پیدا کرتا ہے اس تناؤں کے محول کو پیدا ختم کرنا پڑے گا اس میں الیکشن کمیشن پاکستان اپوزیشن کی تمام جمعات حکم ہوتے وقت یہ تمام لوگ بیٹھیں گے ایک صحیح اور درست لائے ملتے کریں گے تو ہی کچھ معاملہ درست ہوگا ورنہ ہمیشہ جو پیسے والا ہے امیر ہے جاگیدار ہے وہ اس نظام میں رہے گا وہ الیکشن لڑتا رہے گا ایک غریب آدمی ایک متفضل طبقے کا بندہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کے خرچ کو اس کے معاملات کو نیچے لانا پڑے گا تاکہ ایر عام بندہ جو اس میں اپنا پارٹسپٹ کر سکے چیف جیسس آف پاکستان جسس گلزار احمد نے دو بڑے اداروں جمل کی ہیں جن میں نیب ہے این ڈی ایم ہے اس پر سکت برمی کے ادار کیا ہے اور سکت ناراض بھی ہوئے ہیں اور آپ کیا سمجھنے ہیں کہ جو این ڈی ایم ہے اور نیب اپنی کارکردگی پوری طرح نبھانے ہی رہا اور دکھانے ہی رہا کیا کہتے ہیں آپ بدقسمدی احمد یہی رہی ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ جیت کے آتی ہے اس کے ماتد ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کی اگر آپ مثال لیں گے تو آپ درداری صاحب پر مقدمات ہیں خوشی صاحب پر مقدمات ہیں نواز شریف شہباز شریف ایک لمبی طبیل فیرستے اور ایکشن جو ہے زیادہ افرشن کے پر ہے جانگی ترین کے اپر آیا ہے لگے جانگی ترین نے اپنا ایک پریشر گروپ بنایا گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالا اور عمران خان کو ان کے جو نمائند ہیں ان سے بات بھی کرنی پڑی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ادارے اگر اس ملک کے اندر تمام ادارے انڈی ایم اے ہو یا نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا انٹی کرپشن ہو جب تک حکومتی اداروں کے محطید یہ ادارے رہیں گے جب تو یہ خودمختار نہیں رہیں گے یہ معاملات ہمیں سے چلتے رہیں گے ان ملک کے اداروں کو خودمختاری کے طرف لے جانا پڑے گا خودمختار ہوں گے اپنے فیصلے خود کریں گے تو اس ملک کا ماحول بھی اچھا ہوگا اس ملک میں کریکشن بھی ختم ہوگی یہ ملک ترقی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ چیز پر سے پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور یہ ایک وائد ادارہی ہے پاکستان کا مکننہ جو ہمیشہ ایکشن لیتی رہتی ہے اس سے معاملات درست کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن کئی معاملات پر عمل بھی حالانکہ آپ دیکھ لے کہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ سپریم کورٹ کارٹر کے باوجود بھی کئی معاملات کے پر عمل نہیں ہوتا آپ لیاری میں نازم رہ چکے ہیں تو لیاری کو ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ مزید کن کن مسائل کا سامنا ہے اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں لیاری ٹاؤن کا نازم دوہزار آٹھ سے دوہزار دیس میں لیاری ٹاؤن کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ میرے دور میں ہوا تھا اس کے منصوبہ بندی کرنا اس کام کو کروانا اور مختلی میٹنگز میں مختلی میٹنگز کے اندر میں رہ کر تمام معاملات کو میں دیکھتا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کے آپ کے آرو پلانٹ بھی لگے ہوئے ہم نے تمام روڈز بنوایا ہے روڈز میں سیوریج کی لینیں ڈالی ہم نے وہاں پانی کی لینیں ڈالی ہم نے جو ہے وہ پمپنگ سیچن پانی گے تھے ان کی موٹر چینج کی وہاں پہ ہم نے جنریٹر رکھوا ہے سیوریج کا سسٹم پورا چینج کر دیا ہم نے ہمارے جو ہمارے گراؤنز تھے اس کو ہم نے فیلڈ لائر سسٹم کیا اس میں ہم نے جو ہے وہ جنریٹر لگوائے ہم نے تمام پارس کو ہم نے بہتر کیا اس میں تمام سسٹم لے کر آئے مختلف سیکٹرز کا نکام ایڈیوکیشن میں بہت ساری سکولز آپ کو بہت خوبصورت امارتیں نظر آئیں گی آپ یونیورسٹی کے طرف جائیں گے آپ میڈیکل کالیج کی طرف جائیں گے ایک ریویلویشن ایک افسوس کا مقام یہ کہ میں پھر سے ہوئی جب سسٹم ہمارے دو آزادہ دست میں ختم ہوتا پھر کچھ عرصے کے بعد جو ایم اے نا کا ایم پی کو فرنٹس ملتا ہے تو جو روڈ ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ سیوریس کے لائن خود رہا ہوتا ہے ایک بندہ جو ہاں وہ وارٹر کے لیان خود رہا ہوتا ہے تو یہ تسلسل چلتا رہتا ہے لیکن یہ تسلسل کو ختم بننا پڑے گا اس کی چھوٹی سی مثال میں لیاری کے بات نہیں کروں گا میں پورے کراچی کے بات کروں گا دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ میں پالیمنلی لیڈر تھا پورے ساؤت کا ملک فیض ہمارے چیئرمین تھے تو ہم نے مختلف صدر کے علاج ہم نے اس میں مختلف کام کیے روڈز بنوائے کار پیڈنگ کی اس میں ہم نے بہت اچھے انداز سے بہتر انداز سے کار پیڈنگ کی اس سے بنا بھی لیا تھوڑے عرصے کے بعد جب ایمینے کو ہم میں نام نہیں لوں گا کسی پارٹی کا ایک ایمینے کا فرنڈ ملا اس نے وہ روڈ خودا وہاں سے بریج کے لیان ڈال دی ایک ایمینے کا فرنڈ ملا اس نے خود کے وہاں پانی کے لیان ڈال دی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عوام کی ٹیکسوں سے جو روڈ بنتے ہیں وہ وہ غلط پلاننگ سے توڑ دی جاتے ہیں میں ایک اپیل کروں گا تمام اداروں سے صوبائی ہے قومی اسمبلی کے جو میں اورے میمبران ہیں وہ ایک قانون سازی کریں کہ صرف ایک ادارہ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر اس کراچی کے اندر اس سندھ کے اندر تمام صوبہ کے اندر ڈیولپمنٹ میں صرف ایک ادارہ ہونا چاہیے اور مرکزی ادارہ ہونا چاہیے آپ کیم سی الگ کام کرتی ہے ڈی ایم سی الگ کام کرتی یونین کونسل اپنے فنڈز الگ استعمال کرتی کینٹرومیٹ اپنے فنڈز الگ استعمال کرتی ہے کے بیڈی اپنے فنڈز الگ استعمال کرتی ہے لیکن ایک ہی روڈ پر الگ الگ لوگ جو ہیں وہ اپنے منصوبے بنانا چھو کرتے تھے اس سے پیسو کا زیادہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے کہ تمامنٹ ایک اہزارہ کے through of with planning اور master plan کراچی کا لازمی ہے وغیر master plan کے یہاں پر آپ عرب و ربے دفن کرتے جائیں گے عرب و ربے دفن ہوتے رہیں گے اسی طرح سے پیسہ زیادہ ہوتا رہیں صوبہ پنجاب میں دیکھا ہم نے بلدیاتی نظام بحال ہو چکا ہے کے پی کے میں دیکھا لیکن جو ہے کہ سن میں آخرکار کیا وجہ ہے کیا چیز آڑے آ رہی ہے کہ یہاں بلدیاتی نظام بعد نہیں ہو پا رہا بلدیاتی نظام اصل میں اٹھاوری ترمیم کے بعد جو ہے وہ ہر صوبہی سبجیکٹ ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو وفاق سبجیکٹ کر دینا چاہیے اس صورت میں ہے کہ قانون سازی وفاق کریں صوبے کے اندر ہو بلدیات قانون سازی تمام جتنے بھی صوبے ہیں اس میں ایک ہی قانون نافذ کرنا چاہیے میں شکریہ بھی کروں گا کیونکہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ علاقہ آئین کا حصہ ہے بلدیاتی نمائن لگی کیونکہ سیاسی وابستگی سیاست اور مالی اختیارات ہیں انتظام اختیارات ہیں وہ تمام جو ہے نچلی سطح پہ جو ہے عام بندہ جو ہے اچھی طریقے سے تمام مسائل کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہمیشہ الیکشن کرائے گئے ہیں صوبے کے اندر کبھی بھی کوئی صوبائی گورنمنٹ اس میں دلچسپ ہی نہیں لیتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اس ملک کو اگر لیڈرشپ دینی ہے عوام کے مسائل حل کرنے تو بلدیاتی نظام لانا لازمی ہے اب میں بتاؤں کہ میں اب بھی بلدیاتی نمائندہ نہیں ہو لیکن ابھی آپ دیکھیں ابھی مختلف لوگ میرے پاس آتے ہیں مسائل کے حوالے سے کیونکہ آپ کو اسیسٹر کمیشنر آویل ہونا مشکل ہے ڈی سی سے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے کیونکہ ڈی سی آپ کا یا ملک فیاض ڈسٹرک چیئرمین میں ٹام لازم تھا ہمارے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوتے تھے ہمارے گھر پہ بھی لوگ آتے تھے ہمارے آفیسز میں بھی لوگ آتے تھے تو بلدیاتی نظام لازم و ملزوم ہے اس ملک آئینی قوانین کے مطابق اور اس کو نافذ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سکم ہے کچھ کیونکہ کہیں پہ سندھ کے اندر ایمکیو میں اعتراض کرتی ہے پیپس پارٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اپنے مفاعدات کے دیت قوانین بنایا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو اپس میں بیٹھنا چاہیے ایک ایسا قانون بنانا چاہیے کہ تاکہ عوام کو ریلیف ملے عوام کے عوام کے جو مسائل حل ہونے میں جو رکاوٹے پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو لیاری سے بے امنی کا خاتمہ ہوا قانون نافذ کرنے والوں نے بلی جدو جہد کے نتیجے میں جو ہے کہ بے امنی پر قابو پایا اور اب یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیاری سے بے روزگاری کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے اور اس کے لیے کیا سٹرٹیجی اپنائی جانی چاہیے اس پر کیا موقف رکھتے ہیں اب اپنی وضاعت کیجئے گا بہت بڑی تعداد میں یہاں کے نوجوانوں کو نوکریہ دی گئی ہیں لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ اگر آپ نوکریہ لاتے ہیں تو آپ کے بعد میٹرک سے پر بچہ نہیں ملتا یہ ہمیشہ سے یہاں کا ایک سیٹ بے کر رہا ہے ہمارے لئے تعلیم وہ شعبہ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی لیاری میں کام کر رہے ہیں سکولز تو ہیں ماشاءاللہ اب آپ میڈیکل کالج میں جب میں ٹانوازم لیاری تھا تو ہم نے پچیس داخلے رکھے لیاری کے بچوں کے لیے اپنے لیجسلیشن کر آئی دی سوائے گورنمنٹ سے اور پچیس داخلے لیاری کے بچوں کے آن میرٹ ملا کرتے تھے اب آپ اگر دیکھیں گے تو تکیب میں چھے سے سات بیش نکل چکے ہیں کافی ڈاکٹرز جو ہیں لیاری کے اندر جو ہیں وہ میڈیکل کالج سے نکلے ہیں اب تو خیر دس داخلے ہو گئے یونیورسٹی کے آپ بسائل لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹ کالج سکول کالج یونیورسٹی میڈیکل کالج مختلف ادار لوگ جو ہمارے پارٹی کے جو عددہ دار ہیں خلیل لہوز صاحب ہیں ان کے باس جوب ساتھی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھ اس کے رہے ٹیرے پر بچے ہمارے نہیں اترتے ہیں کامیرے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم شعبے میں اگر ترقی ہوگی تو بے روزگاری بھی یہاں بھی کم ہوگی پاکستان بیپس پارڈی نے ہمیشہ روزگار پورے پاکستان میں دیا ہے اس کا ایک ہمیشہ سے ایک وثیرہ رہا ہے بد امنی کی آپ سوال بات کرتے ہیں تو اب تقریباً تین چار سال سے اللہ کا شکر ہے کہ لیاری امن کا کہہ رہا ہے آپ اگر سی پی ایل سی کے اگر عادت و شمار پولیس کے عادت و شمار اگر دیکھیں گے جرائم کی حوالے سے تو لیاری آپ کو کم نظر آئے گا لیکن ایک کا دکا واقع جس طرح کل ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے بڑا افسوس ہاں میں پاکستان کی پولیس کا ہمارے ایک ایس پی صاحب کے ڈرائیور تھا بڑا افسوس ہاں وہ ڈکے دی کے دوران جو ہے وہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں جند و نصیب جند تصیب کرے لیکن میں سمجھتا ہوں لیاری امن کا کہہ رہا ہے لیاری میں اب بد امنی کا معاملہ نہیں ہے جون جون کچھ لوگ سر اٹھاتے ہیں بد امنی پھیلانے کے رینجرز پولیس ہمارے دیگر ادارے آ کر جو ہے انہیں پھر سے جو ہے اور ہم بھرپور تعاون کرتے ہیں ہمارے اداروں کے ساتھ تاکہ ہمارا لیاری امن کا کہہ رہا ہے پروگرام اپنے اختیام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد